تین کام ایسے ہیں جن کو کرنے والے کے قریب بدبختی نہیں آتی نمبر ایک لا يشتمیع الشقاء معبر الوالدہ اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا حسن سلوک کرنے والا بدبختی سے دور رہتا ہے اور اس کے متعلق آیتِ قریمہ ہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَّا نمبر دو وَلَا يَجْتَمِعُ الشَّقَاؤُ مَعَدْ دُعَائِ دعا کے ساتھ بھی بدبختی دور ہو جاتی ہے اگر آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو بدبختی آپ کے قریب نہیں آئے گی اس کے لئے آیاتِ مبارکہ ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّا اور دوسری آیتِ مبارکہ ہے وَأَدْعُ رَبِّ عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَائِ رَبِّ شَقِيَّا اور تیسری بات وَلَا يَجْتَمِعُ الشَّقَاؤُ مَعَا كَثْرَةِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ قرآنِ قرآنِ قریم کی تلاوت کرنے والا جو قسرت سے تلاوتِ قرآنِ پاک کرتا ہے بدبختی اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتی اور اس کے متعلق آیتِ قریمہ ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَاؤُ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآنِ قریم اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو بدبخت بنا دے یہ تین کام جو آدمی کر لے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو بدبختی سے دور رکھیں گے